بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سٹوڈنٹ سابسو خیریت سے ہوں گے کل ہم نے اپنا چپٹر سٹارٹ کیا تھا انڈسٹریل کیمیسٹری کا جس میں ہم نے پولیمرز اور ٹائپس آف پولیمرز والا ٹاپک پہ پڑھا تھا اکارڈنگ تو ریڈیوزٹ سلیبس نیکس ٹاپک ہمارا جو اس چپٹر کا انپلوڈڈ ہے وہ ہے پیسٹیسائیڈز پیسٹیسائیڈز ایسے کیمیکل سبسٹانس ہیں جو کہ پیسٹ کو کل کرنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں پیسٹ ہر اس انیمل کو فنجائی کو اس لگ کو اس نیل کو کہتے ہیں جو کہ ہماری پلانٹس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہماری کروپس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو on the basis of nature of the pesticide pesticide کی کافی سارے ٹائپس ہیں کہ وہ کس قسم کے آرگینزمز کو ختم کرتے ہیں اب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلی ٹائپ جو ہے وہ انسیکٹیسائیڈ ہے انسیکٹیسائیڈ وہ پیسٹیسائیڈز ہیں جو کہ انسیکٹس کو کل کرتی ہیں انسیکٹس چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہشرات کو گھا جاتے ہیں یہ ہشرات جو پودوں پر پلتے ہیں پودوں کو کھا بھی جاتے ہیں اور ایک تو ان سے شلٹر بھی مل رہا ہوتا ہے پودوں سے انہیں فود بھی مل رہا ہوتا ہے اور ان ریٹرن وہ انہیں نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر کے پتوں کو کھا کے تو پودے کی شیپ کو خراب کر دیتے ہیں تو ان کو کل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اب جب ان کیمیکلز کا سپری کیا جاتا ہے پلانٹس پر تو یہ انسیکٹس جو ہیں وہ ان کو جو کہ ان پلانٹ کے اوپر سپری ہوا ہوتا ہے تو وہ انہیں انجسٹ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ کیمیکل ان کی ڈائیجیسٹیف ٹیکٹ میں پہنچتے ہیں مون کو کیل کر داتی ہے دوسری سائٹ ٹائپس ہیں پیسٹسائٹس کی میٹی سائٹس میٹی سائٹس جو ہیں یہ میٹس کیل کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہیں یہ تینین سائٹس ہوتے ہیں میٹس جیسے جو ہیں بھی ان کو کہا جاتا ہے مائٹس اور ٹیکس یہ انیمیلز پہ بھی پرزنٹ ہوتی ہیں ان کو کیل کرنے کے لئے میٹی سائٹس کی جاتی ہیں دوسری تیسری ٹائپ فنجی سائٹس نام سے indication یہ فنجائی کو یا فنگس کو کل کرنے کے لیے یہ والی جو ہے وہ میڈیسنز یا کیمیکلز جو ہے وہ یوز کے جاتے ہیں فنجائی ہی اور ویری مچ ڈینجرس بوت فر پلانٹس آز ویلہ آز انیملز پلانٹس کو بھی بہت زیادہ حام فل ایفیکٹ پروڈیوز کرتی ہیں اور اسی طرح ہیومن بینگز پر لیوینگ آرگنیزمز انیملز پر بھی بہت زیادہ ان کے حام فل ایفیکٹس ہوتے ہیں تو فنجائی کو کل کرنے کے لیے جو انسیکٹی سائیڈز یوز ہوتی ہیں جو پیسٹی سائیڈز انہیں ہم فنجی سائیڈز کہتے ہیں اس کے بعد ہیں ہر بھی سائیڈز ہر بھی سائیڈز ہر بھی سائیڈز سے ریلیٹڈ ہے اب پودوں کے اندر صرف اینیملز ہی سمال اینیملز ہی ایسے نہیں ہوتے جو کہ انہیں غراب کرتے ہیں بلکہ کوئی جڑی بوٹیاں بھی ایسے ہوتی ہیں جو کسی پرٹیکلر فصل کو تباہ کر سکتی ہیں تو ان پرٹیکلر جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کیمیکلز یا جو پیسٹی سائیڈز یوز ہوتی ہیں انہیں ہم ہر بھی سائیڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر بھی سائیڈز میں یہ سیلیکٹیو نون سیلیکٹیو اس کی دو کائنڈز ہو سکتی ہیں فار اگزامپل جیسے کہ کچھ ہوتی ہیں ویڈز ان کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں تو ایسی ہر بھی سائیڈز بنائی جاتی ہیں جو کہ چوڑے پتے والی کو کھل کر دیتی ہیں اور جو دوسرے پلانٹس ہوتے ہیں وہ پھر اس سے بچ جاتے ہیں تو یہ یہ سیلیکٹیو اور نون سیلیکٹیو ہر بھی سائیڈز روڈینٹی سائیڈز جو ہیں روڈینٹس کو کھل کرنے کے لیے یوز کر جاتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روڈینٹس وہ انیملز ہوتے ہیں جو چیزوں کو کتر کے کھاتے ہیں جیسے کہ چوہے مائس یہ سب سے بڑی ایس کی اگزامپل ہے تو روڈینٹی سائیڈز روڈینٹس کو ختم کرنے کے لیے یوز کر جاتی ہیں اس کے بعد نیمیٹی سائیڈز جو ہیں وہ نیمہ ٹوڈز کو ختم کرنے کے لیے یوز کر جاتی ہیں نیمہ ٹوڈز بھی کیڈے مکھوڑوں کی ایک ٹائپ ہے بائیلوجی کے سٹوڈنٹس جو ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے جانتے ہوں گے کیوں کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے بائیلوم نیمہ ٹوڈا اور جو بائیلوجی نہیں پڑھتے وہ فردر اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ نیمہ ٹوڈز کیا ہوتے ہیں وہ گوگل کر سکتے ہیں اس کو لیکن آپ کی نالج کیلئے یہ کافی ہے کہ یہ بھی جیسے انسیکٹس کیڑے مکھوڑے ہوتے ہیں نیمہ ٹوڈز بھی کیڑے مکھوڑوں کی کٹیگری میں آتے ہیں اس کے بعد ہے ملسکی سائیڈز ملسکی سائیڈز جو ہیں یہ ملسکس کو کل کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں ملسکس بھی جو ہیں وہ انیملز ہوتے ہیں یہ جو سی پیاں گھونگے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں ملسکس میں ان کو گل کرنے کے لیے جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں انہیں ملسکی سائیڈز کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ریپیلنٹس ایسی پیسٹی سائیڈز ہوتی ہیں اگر ان کو سپریے کر دیا جائے تو خاص قسم کے انسیکٹس جو ہیں وہ ان فصلوں پہ آتے ہی نہیں ہیں اس کی خوشبو یا ان کی کریکٹریسٹک سمیل ہوتی ہے جن سمیل کو سونگتے ہی وہ انسیکٹس جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جیسے ہم ہیومن بینگز بھی جب موسکیٹو کا سیزن آتا ہے تو موسکیٹو ریپیلنٹ یوز کرتے ہیں یعنی اس لوشن کے اندر ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی سمیل سونگتے ہی مچھر جو ہے وہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں تو ایسے جو ہیں ان کو ہم ریپیلنٹس کہتے ہیں ایسی پیسٹیسائٹس کو تو آج ہمارا ٹاپک پیسٹیسائٹس کا ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارے ڈہیسیس کا ٹاپک پڑھیں گے ٹل دن اللہ حافظ